اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ لوگوں کے ساتھ انڈو کے مغز کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ ہم ممہ کی طرف سے تو چلتے ہیں اور ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اینڈو کا مغز بنانے کیلئے ہم نے لے لینے ٹماٹر ٹماٹر اس کے اندر زیادہ جائیں گے تو یہ میں نے ساتھ ٹماٹر لینے اور ان کو اس طرح چھوٹا چھوٹا کٹ لیے یہ میں نے لے لینے ہری مرچیں چار سے پانچ تو آپ اس کو اس طرح گولائی میں چھوٹا چھوٹا باریک کٹ لیں اور انڈے ہمارے پاس زیادہ جائیں گے اس میں تو میں نے چار انڈے لینے آپ پانچ بھی لے سکتے ہیں یا چھے بھی اپنی کونٹیٹی کے یا فیمڈی کے اکارڈنگ سپائسیز میں ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے بھنا وزیرہ کالی مرچ ہمارے پاس ایڈ ہوگی نمک اور یہ سرخ مرچ اور یہ جائے گا ہمارے پاس نمک آئل ایڈ کر لیے اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیں کہ ٹماٹر تو ٹماٹر ہم نے ایڈ کر دیں اس کے اندر جب تک ہمارے پاس اس کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا جب پانی ڈرائی ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے اس کی اچھی سے بنائی کر لیے ایڈ کر دیں اور آپ نے اس کا فیمڈ جو ہے میڈیم رکھنا ہے انڈو کے اندر ہم نے ایڈ کر دیے سرخ مرچ سپائسیز اور یہ سالٹ وغیرہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں ایک چمچ میں نے چھوٹی سرخ مرچ کی ایڈ کی ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے نمک پہ ایڈ کی ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے کالی مرچ پہ ایڈ کی ہے اور مسالے کے اندر جو ہم نے ڈالنے ہیں سپائسیز وہ یہ اس کی کونٹیٹی ہماری اتنی ہے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہاف سے بھی کم ہے یہ اور سرخ مرچہ میڈنی کریں گے اس کے جگہ ہم نے سبز مرچ ایڈ کر دیں اور ایک چمچ بھر کے ہم نے زیرے کی ایڈ کر دیں گے اور یہ دیکھیں ٹی سپون نے اپنا پانی چھوٹ دی ہے جب تک ہمارے پاس پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا ہم نے اس کے اندر کوئی چیز نہیں ایڈ کرنی ہے جب پانی اچھے سے ڈرائی ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر اس کی بنائی کر کے تو باقی ہم نے سائی چیزیں ایڈ کر دیں گے اور یہ ورہی ریسیپی ممہ کی طرف سے ہے تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسی بھنتی ہے اب ہم نے دوسری سائیڈ پہ انڈوں کو کر لینا ہے فرائی اور انڈوں کو ہم نے پھینٹ لینا ہے اس کی اوٹر ڈال دینا ہے آئل دو سے تین چمچ ہم نے اوائل کے ایڈ کیا ہے جیس کے اندر ایڈ کیا ہے اور دو سے تین چمچ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے دوسری بوائل دوسری جو آپ کے پاس نوگلی فریچ میں ہوتا ہے یا باہر پڑا ہے آپ اس سے وہ ایڈ کر دیں اور اب ہم نے ان کو اچھے سے پھینٹ لینا ہے تو اب ہم نے اچھے سے کتاوے پہ ڈال دیا ہے اب ہم نے سو کر رہنا ہے فرائی اور دوسری طرف جو تماتر ہیں ہم نے اپنا پانی اچھے سے پھوش کر دیے اب ہم نے اس کی فلیم کو لوگ کر دیے اور اس کی فلیم کو اپنے دے تھوڑا لوگ رکھنے تاکہ یہ اچھے سے پکچیں اور اس کی فلیم کو اپنے دے تھوڑا لوگ رکھنے تاکہ یہ اچھے سے پکچیں اب ہم نے اس کی سائٹ چینج کر دیے اور یہ اب دونوں سائٹ سے اچھے سے پکچیں پانی رائے ہو گئے اب ہم نے اس کے اندر مسائلہ ایٹ کر دینا ہے یہ بھونہ کا زیرہ ایٹ کر دیے ہم نے اس کے اندر مسائلوں کو ہم نے ہلکا سا فرائی کر لینا ہے تماتوں کے ساتھ ہی مکس کر کے اب ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لینا ہے اس سے آپ نے کو کٹ کر لینا ہے یہ اب ہم نے اس کو ایک پپ لیوٹ کو ہی نکال لی رہا ہے اس نے نہیں بلکہ ممہ نے اور ہم نے اس کو اب ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے اب ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے ہری مرشوں کو تھوڑا سا آئل ڈال کے ان کو لائٹ لائٹ سا فرائی کر لینا ہے ہری مرشیں لائٹ لائٹ فرائی کر لینا ہے مصالے کے اندر ایڈ کر دینا ہے اب ہم نے ان کو مکس کر لینا ہے تو ٹوٹماتر اور ہری مرشیں اچھے سے بھون چکیں اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے تو یہاں پر میں نے ایڈ کر دینا ہے انڈے اور ہم نے ان کو کر لینا ہے مکس مغز بن کے تیار ہو چکا ہے تو یہ تھی جی آج کی ہماری ریسپی آئی ہوپ آپ لوگوں کو ریسپی پسند آئی ہوگی سو پلیز سبسکراب میرے چینل لائک مائی ویڈیو میں اسی طرح کی کوئک اینڈ ایزی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو میرے چینل کو کر دیں سبسکراب ویڈیو کو کر دیں لائک ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں